آزین حکومت نے عوام پر بجلی بم گرا دیا ہے وفاقی حکومت نے یکم جولائی سے بجلی کی آست بنیادی ٹیرف میں پانچ روپے بہتر پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دیتی ہے جبکہ وفاقی حکومت کے جانب سے بجلی کے گھریلو سارفین کے لیے تجویز کردہ مختلف سیلیبز پر اضافے کے تفصیلات بھی سامنے آگئی ہیں مزید جانتے ہیں سنہ آباد سے شہائد اجمل کی اس ریپورٹ میں وفاقی کابینہ نے گھریلو سارفین کے لیے زیادہ سے زیادہ بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے تک مقرر کر دیا فی یونٹ بنیادی ٹیرف میں 3 روپے 95 پیسے سے 7 روپے 12 پیسے تک اضافہ منظور کیا گیا ہے نون پورٹیکٹڈ گھریلو سارفین کے لیے 1 سے 100 یونٹ استعمال کرنے پر ٹیرف 7 روپے 11 پیسے اضافے کے ساتھ 23 روپے 69 پیسے مقرر کیا گیا ہے جبکہ مہانہ 101 سے 200 یونٹ استعمال کرنے پر فی یونٹ ٹیرف 7 روپے 12 پیسے اضافے کے ساتھ 30 روپے 7 پیسے مقرر کیا گیا ہے مہانہ 201 سے 300 یونٹ تک کا بجلی ٹیرف 7 روپے 12 پیسے اضافے کے ساتھ 34 روپے 26 پیسے جبکہ مہانہ 301 سے 400 یونٹ پر ٹیرف 7 روپے 2 پیسے اضافے کے ساتھ فی یونٹ 49 روپے 15 پیسے مقرر کیا گیا ہے مہانہ چار سو ایک سے پانچ سو یونٹ استعمال کرنے پر چھے روپے بارہ پیسے اضافے کے ساتھ اکتالیس روپے چھتیس پیسے فی یونٹ مکرر ارکیا گیا ہے اسی طرح مہانہ پانچ سو ایک سے چھے سو یونٹ استعمال کرنے پر چھے روپے بارہ پیسے اضافے کے ساتھ ٹیریف بیالیس روپے اٹھتر پیسے مکرر ارکیا گیا ہے مہانہ 601 سے 700 یونٹ پر بجلی ٹیریف 6 روپے 12 پیسے اضافے کے ساتھ 43 روپے 92 پیسے فی یونٹ مکرر کیا گیا ہے جبکہ مہانہ 700 یونٹ سے زیادہ کا ٹیریف 6 روپے 12 پیسے اضافے کے ساتھ 48 روپے 84 پیسے مکرر کر دیا گیا مہانہ 50 یونٹ تک لائف لائن سارفین کے لیے فی یونٹ 3 روپے 95 پیسے برکار رکھنے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ مہانہ 51 سے 100 یونٹ تک لائف لائن صارفین کے لیے فی یونٹ 7 روپے 74 پیسے برکار رکھنے کی تجویز دی گئی ہے 1 سے 100 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کا طریف 3 روپے 95 پیسے اضافے سے 11 روپے 39 پیسے فی یونٹ مکرر کرنے کی تجویز ہے جبکہ 101 سے 200 یونٹ استعمال کرنے پر پروٹیکٹڈ صارفین کا طریف 4 روپے 10 پیسے اضافے کے ساتھ 14 روپے 16 روپے فی یونٹ مکرر کیا گیا ہے